نمشکار میں ہوں رجی اندردد چنابی موسم آ چکا ہے چنابی سرگرمیاں پورے جوروں پر ہے ایسے میں ہر راجنیتک پارٹی کی یہی کوشش ہے کہ وہ اپنے پچھلے کی ہوئے کاموں کو گنوا کر یا جیتنے کے بعد لوگوں کے رہتے کاموں کو پورا کرنے کا وعدہ کر کے لوگوں کا وشوات جیت سکیں ایسے میں کئی بار کچھ نئی پارٹیوں کا گٹھن ہوتا ہے ان کا جنم ہوتا ہے آپ کی کچہری میں ان سب نمائندوں کو جو لوگ سوچناب میں کسی نہ کسی طرح سے اس کا حصہ ہیں ان کو آپ کی کچھائی میں پیش کر کے کچھ تلک سوال کریں اور جانیں کہ ان کا کیا ہے ایجنڈا آج اسی کڑی کے تحت چنڈیگر سے آپ کے آواز پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ پریمپا جوہان جی موجود ہیں جانتے ہیں ان سے کیا ہے ان کا ایجنڈا پریمپا جی سب سے پہلے تو سواگت تھا آپ کا ہمارے اس پروگرام میں پریمپا جی مجھے ایک بات بتائیے آپ کچھ راجنیتک پارٹیوں سے جڑے رہے آپ ایک انجیو چلا رہے تھے آپ کچھ بچوں کو فری ایجوکیشن دل آ رہے تھے تو پھر ایسی کیا ضرورت پڑی شوشل سرویس کرتے کرتے آپ نے راجنیتک پارٹی بنائی تو راجنیتک پارٹی بنانے کے اگدم سے ضرورت کیوں پڑی آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو آپ کو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کا جو لوگتتر ہے خطرے میں لوگوں کے پرسنل جو ادھیکاروں کی جو پالنا سرکار کو کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں اور ڈیلی اکھواروں میں نیوز چینلوں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو بھی اٹھا کے اندر کر دیا جاتا ہے کسی کو بہا کرتے سے پرموشن دے دی جاتی ہے خاص طور پر ہم بات کریں گے چنڈیگڑ کی چنڈیگڑ میں چنڈیگڑ کی جنتہ کو ضرورت ہی ایک ایسے فرنٹ کی جو کام کریں اور یہ تضربہ ہم پچی ساتھ سے لوگوں کے ساتھ میں بیچ میں رہ کے سنگست کر رہے ہیں شوشل سربیس ہم نے کی ہے لوگوں کے ادھیکاروں کی لڑائی لڑی ہے کئی بار دھر نے پردرشن بھی کیے ہیں جن میں چوٹے بھی کھائی ہیں پبلک کے لیے تو ضرورت تھی آج چنڈیگڑ کے لوگوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی کہ پندرہ سال کانگریس نے چنڈیگڑ میں راج کیا مانی پابنکوار منصر جی نے یہاں راج کرنے کے بعد کوئی ایسی پالسی نہیں بنائی جس سے ایک ہی جو چنڈیگڑ میں رہنے والے لوگ ہیں چنڈیگڑ ایک امپلائی کرمچاریوں کا شہر ہے اور چنڈیگڑ میں پرواسی جو لوگ ہیں یہاں آکے مزدوری کر کے اس شہر کو سندر بناتے ہیں ان لوگوں لیے کوئی ایسی پالسی نہیں بنائی جو پالسیاں بنی ہیں وہ بھی نیتاؤں کے پاس گر بھی رکھی ہوئی ہیں کیونکہ ان میں کوئی بھی کرمچاری یا یہاں کا نیوازی کوئی بھی فیر بدل نہیں کر سکتا خاص طور پر میں بات کروں گا چنڈیگڑ کے ہاؤس جنگ ووٹر مکانوں کے چنڈیگڑ میں لگ بھگ دو سے ڈھائی لاکھ ووٹر ہے جو چنڈیگڑ کے مکانوں میں رہتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ ایک کل بھی گھر میں لگا لے تو اس کو نوٹیس آ جاتا ہے آج لوگوں کی اتنی حیثت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سپریم پورٹر جانا پڑ رہا ہے بہت ہی شرمنات بات ہے چنڈیگڑ کے جب ایم پی سانسدہ فیلڈ میں جب آپ جاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے آپ کے بچوں کے موششوں کو اوزول کریں گے آپ لوگوں کو روزگار مہیا کروائیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کتنی گرنٹی لے کر آئے ہیں کہ آپ یہ سب چیزیں کریں گے باہر جا رہے ہیں ہم کام کرنے کی گارنٹی لے کر آئے ہیں کیا اجنڈہ ہے میں اجنڈہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ چنڈیگڑ میں کیا اجنڈہ لے کر آئے ہیں اگر آپ اس سمیلے لوگ سوچناب میں آپ ایک امیدوار کھڑا کر رہے ہیں تو کیا اجنڈہ ہے آپ کا ہمارا اجنڈہ ہے چنڈیگڑ کے جو ٹھیکے داری پرتھا پر جو لوگ کام کر رہے ہیں نگر نگم میں کرمچاری کام کر رہے ہیں 32 ہرسپیڈل میں کرمچاری کام کر رہے ہیں پی جائی میں کرمچاری کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے 2019 میں جب الیکشن ہوا مانکرین کھرچی نے ایک ویڈیو ریلیج کیا الیکشن سے دس دن پہلے بھی سبھی کرمچاریوں کو ٹھیک کے دارے پرتھا کتم کرواؤں گی اور آپ کو استھائی کرواؤں گے یہ میرا وعدہ ہے کہاں ہے وہ وعدہ ترخ مانکرین کھرچی کا اور اس کے بعد میں ہوسیم وڈ کی بات کر رہا ہوں آپ سے مکانوں میں آتے ہیں پردھان منتری جی نے 2014 میں کہا تھا کہ 2024 تک پورے بھارت برش میں ہم سبھی کو ان کی اپنی چھت دے دیں ان سب کو گھر دے دیں چنڈی گھڑ کے لوگوں کو اجار رہے ہو آج چنڈی گھڑ کے لئے رام دروار کی میں بات کرو رام دروار میں 50 کیس ایسے ہیں جن کو سپریم پور تک جانے کی نوبت آ چکی ہے چنڈی گھڑ کے پر ساتھ ساتھ اڈوائزر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک منجل الارٹ کیا ہے ایک منجل الارٹ کیا ہے جو ایک سے دو منجل جو بنے ہیں ان کو آپ کو توڑنا پڑے گا لیکن پریم پورا جی دیکھیں چنڈی گھڑ ایک پلانٹ سٹی ہے جب یہ گھر ان کو الارٹ ہوئے ہیں تو یہ پہلے چیزیں تیہ نہیں تھی کہ یہ سنگل منجل رہے گی ہو سکتا یہ چیزیں پہلے تیہ ہوں اگر انہوں نے دو منجل بنائی ہے تو بسیکلی وہ گھر قانونی نا تو گھر قانونی یہاں تو وہ ٹھوٹیں گی دوہزار دس میں دوہزار نوہ دس میں نیڈوے چینجز کے ادھار پہ لوگوں نے اپنے مکانوں کو آگے بڑھایا جیسے ان کی ضرورت تھی اس سمیں ہاؤسنگ بوٹ نے کہا تھا کہ آپ بنا سکتے ہیں اور اب یہ کہہ رہے کہ ان کو توڑو آ آپ یہ بتاؤ جن لوگوں کے پریبار ایک سے دو اور دو سے تین ہوئے ان لوگوں نے اگر اپنے ہی گھر پہ اپنا آسیانہ بڑھا لیا یا ان کو رہنے کی اپنی جگہ بنا لی تو اس میں کیا گناہ کیا پر ساسر ان کو نوٹس دے کے ان سے فیس لے ان سے کہے کہ آپ انترا بنایا آپ نے اس کے یہ چارجز ہیں آپ ان کو جمع کر آکے اس کو ریگولر کر کے آپ ابھی گھر میں رہیے پر نہیں اس کو توڑو پہلے چنڈی گھر میں ہاؤسنگ بوڑ کی سمجھے ہیں کس کی دین ہے کانگریس پارٹی کی دین ہے آپ تین ترم آپ جیت گئے آپ کو دھیانی نہیں ہو جن لوگوں سے آپ ووٹ لے کے جیتے ہیں آپ ان لوگوں کے لئے کو پالسیتے ہیں آپ کی کانگریس کی سرکار رہی سینٹر میں آپ کس مجھ سے دوبارہ سے الیکشن میں آ کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اور وہی حال بی جے پی کا ہے کانگریس بی جے پی کی سرکار ہے سینٹر میں کرنکھیر جی دو بار جیت گئے دونوں بار انہوں نے ایک کام تو گنوائی جنتہ کے بیچ میں جا کے ہم نے یہ کام کر دیا جو بھی بولا انہوں نے دونوں ساری چیزیں جھوٹی بولی کرمچاریوں کو ستھائی کریں گے جھوٹ مالکانہ حق دیں گے جھوٹ اور کوئی پالسی بتا دے ساندھر ساتھ کو چنڈیگرڈ کے لیے سوچنا ہوگا اس کے کام کرنے پڑے گے اس سے پہلے چنڈیگرڈ میں راجنیتیک میں ہمارے بڑے آدھرنیے حربوہن دمان جی چنڈیگرڈ کے لیے پارٹی نے پندرہ سال یہاں پہ راج کیا بانسل صاحب نے پندرہ سال راج کیا اس سے پہلے بھی کانگریس پارٹی رہے ہیں اس کے بعد دس سال بی جے پی نے راج کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پندرہ سال میں پاور بانسل جی نے کوئی کام نہیں کیا دس سال میں کرنکھیر جی نے کوئی کام نہیں کیا ہرمون دبن جی کینڈری منتری رہے تو انہوں نے یہاں پہ آپ کو میڈیکل کالیج دیا تو یہ جو دو پارٹیاں ہیں انہوں نے چندگرڈ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا کہنا یہ ہی ہے کہ ہرمون دبن جی نے بہت بڑا کام کیا چندگرڈ کے جو ریڈی فڈی کے لوگ تھے ان کو بوتھ الارڈ کروائے انہوں نے 32 ہسپیٹل جو دیا ہے چندگرڈ میں اس میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا کتنے لوگوں کا اپچار ہو رہا ہے وہاں پہ پانچ چندگرڈ میں پارک بنائے پارک بنانے کے بعد کوئی اور ایسا کام نہیں کیا چندگرڈ میں چندگرڈ کی جنتہ کے حق میں ہو سٹی بیوٹی فل ہے تو پارک کا ہونا تو بہت جنوری ہے پارک جو گرین بیٹ ہوئی ہے جیسے ڈلی کی بات کروں میں ڈلی میں آج آکسیزن کی بہت بڑی سمجھ جائے وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہاں کا جو ماسم ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا خطرے والا ہے تو اس حساب سے تو چندگرڈ میں کوئی برا کام نہیں ہو اگر پارک بنے ہیں پیڑ لگے ہیں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے چندگرڈ میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا چندگرڈ کی جو جنتہ ہو اس کے لیے کیا کیا چندگرڈ کے امپلائز کرمچاری کو لیے کیا کیا آج چندگرڈ میں جو کرمچاری جو کام کر رہے ہیں پینشن بند کر دی ان کی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کس کے آگے ہاتھ فیلائیں گے اپنی بزرگ جو واسطہ میں آئیں گے تو اپنے بچوں سے کیا امید لگائیں گے ضرور نہیں کہ ہر بچہ اپنے ماں آپ کے کپال پوشن کر لیتا ہے ایک پینشن ملتی تھی سکتا ہے تو وہ یہ اتباد ہو گئی ہے میں چاہوں گا کہ آپ ایک بار ہمارے جو چینل دیکھ رہے ہیں لوگ ہیں ہمارے جو درشک ہیں آپ ان کو بتائیں کہ راجنے تک پارٹی بنانے سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے جو آپ نے شوشل سرویس کی میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ ایک بار جرور بتائیں تاکہ ہمیں پتا چلیں جو پریمپال چوہان جی ہیں اصل میں ہے کیا پرسنٹی چنڈی گھڑ میں ہم نے بہت لوگوں کے لیے کام کیے چنڈی گھڑ کے کرمچاریوں کے لیے سنگرس کی ہے چنڈی گھڑ میں چنڈی گھڑ میں آواز یوجنا کے لیے آواز اٹھائی ہمیں چنڈی گھڑ میں اگر کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی اتیچار ہوا اس کے لیے ہم نے آواز اٹھائی ہے چنڈی گھڑ میں شوشل ور کیا ہے لوگوں کے ایتوں کے لیے کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کے ہر سمجھے کا سمجھان کرنے کا پریاس کیا پریمپال جی اس سے پہلے آپ ایک بڑی رانجلدک پارٹی سے جڑے رہے ہیں آپ بہت در کانگریس کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو یہ مدے آپ اس بڑی پارٹی کے ساتھ رہ کر بھی تو اٹھا سکتے تھے آپ کو اپنی پارٹی بنانے کی ضرورت کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کیونکہ ایک نیشنل پارٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت ایزی لی بہت اچھے سے یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتی تھی کر سکتے تھے ایک سانسد کی ڈیوٹی بنتی ہے اس کی ذمہ باری بنتی ہے اگر ہم جاتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ کیسی ہے ہم آپ کی یہ ضرورتیں پوری کریں گے اور اگر وہ سانسد اس چیزوں کو پوری نہ کرے تو میں کہتا ہوں ایسے نکم ہے نکارے لوگوں کو بالکل پسند ہی نہ کرے جنتا نئی لوگوں کو موقع دیں ہم ان کو کریں گے ہم وادے نہیں کریں گے جنتا سے کیونکہ ہم خود پیڑیت لوگ ہیں میں خود ہاؤسی موڑ کے مکان میں رہتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایک یوٹی بھی دلستے اتر کرتی مجھے کل نوٹس آ جائے گا تو یہ چیزیں ضرورت ہے چنڈی گھڑ کی جنتا کی آج پارٹی بنانے کی نووات لوگ تر تر ختم ہو چکا ہے لوگ پریشان ہیں چنڈی گھڑ کی جنتا پریشان ہے چنڈی گھڑ میں ہاؤسی پلاننگ ہے ہاؤس مکان دینے کی چنڈی گھڑ میں اپلائیزوں نے نوکری کر رہے ہیں بیس سے تیس سال ایک دپارٹمنٹ میں سیوہ کی کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو آوازی یوزنہ کے تحت ان کو مکان دیے جائے آپ ان کو بھی آوازی یوزنہ کے تحت مکان دے سکتے ہیں پر نہیں آپ نے کوئی ایسی پلاننگ کی ان سے پیسے لیے گئے سیکٹر فٹی تھری میں یوزنہ بنائی کہ وہاں مکان دی جائے ان کرمشاری کو آج تک مکان نہیں دی گئے پندرہ سال ہو گئے ان لوگوں کا پیسے لے کے بیٹھیں مجھے ایک چیز جوار بتائیے چنڈی گھڑ کی ایک سیٹ ہے جس پہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ چنابڑنے کی تیاری کر رہی ہے تو کے اندر میں بھارتی جنتا پارٹی ہے اوپوزیشن میں آمادی پارٹی یا کانگریس ہے تو اب مجھے ایک چیز بتائیے آپ کا ایک جو سانسد ہے وہ ان مددوں کو کہاں تک لے جا سکتا ہے کیسے ان مددوں کو لے کے وہ ان چیزوں کو پورا کر سکتا ہے اگر سانسد پڑا لکھا بیٹی آئے اور اس کو صحیح شہد کی سمجھ سام کی جانکاری ہو تو ان مددوں کو وہ اٹھا کے اٹھا سکتا ہے سانسد میں اور ان کو پورا کروائے گا کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے پبلک نے چنا ہی اس کو اپنے کاموں کے لیے اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر سکتا تو اسے موقع دینے کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا پبلک کا تو کیا یہ لوگ سبہ جو چناب ہیں اس میں آپ خود لوگ سبہ پرتیاشی ہوں گی یا آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی جڑے ہیں جو آنے والے سمجھ میں جن کو آپ ٹکٹ دے سکتے ہیں ہمارے پاس ٹکٹ کے لیے کئی لوگوں نے اپلائی کیا شہر کے بڑے ذمہوار لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شہر میں بدل آپ کریں ایک ایسے وقتی بھی ہیں جو کانون کی بہت ویسیس طور پر جانکاری رکھتے ہیں انہوں نے بھی آسا جتائی ہے کہ میں بھی سیوہ کرنا چاہتا ہوں میں نے نوکری میں رہ کے سیوہ کی ہے تو سمجھتا ہی کرے گا کہ ہم کس وقتی کو الیکشن میں لے کے ہیں اور پڑے لکھے وقتی کو آپ کی پارٹی چندگڑ بیسد ہے تو سب سے پہلے آپ نے نگر نگم کے جو چناب ہوئے ہیں ان میں کوشش کیوں نہیں گئی ان میں اپنے پرتیاشی کیوں نہیں اٹھا رہے آپ نے ہم نگر نگم میں آئیں گے ابھی ہم ایم پی کا الیکشن جیتیں گے جیتنے کبھا ہم نگر نگم میں بھی کام کریں گے پہلے تو چندگڑ کا جو ایک نمبر ستھان تھا اس کو ہم قائم کریں گے دوبارہ سے چندگڑ میں حالات دیکھ لیجئے میں دوبارہ سے پھر آنگا چندگڑ میں ڈمپنگ گراؤن ہے کس کی دین ہے کانگریس پارٹی کی دین ہے چندگڑ میں ہاؤسیم وڈ کی سمجھتا ہے کس کی دین ہے کانگریس پارٹی کی دین ہے آپ تین ترم آپ جیت گئے آپ کو دھیانی نہیں ہو جن لوگوں سے آپ ووٹ لے کے جیتے آپ ان لوگوں کے لئے پالسٹی آگے آپ کی کانگریس کی سرکار رہی سینٹر میں آپ کس مجھ سے دوبارہ سے الیکشن میں آکے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے اور وہی حال بیجے پی کا ہے کانگریس بیجے پی کی سرکار ہے سینٹر میں کرنکھیر جی دو بار جیت گئے دونوں بار انہوں نے ایک کام تو گنوائی جنتہ کے بیچ میں جا کے ہم نے یہ کام کر دیا جو بھی بولا انہوں نے ساری چیزیں جھوٹی بولی کرمچاریوں کو ستھائی کرے گے جھوٹ مالکانہ حق دیں گے جھوٹ اور کوئی پولسی بتا دے ساندھر ساتھ کو چنڈی گھڑ کے لیے سوچنا ہوگا اس کے کام کرنے پڑے گے اس سے پہلے چنڈی گھڑ میں راج نیتیک میں ہمارے بڑے آدھرنیے حربوہ دون جی چنڈی گھڑ کے لیے اتنی بڑی سوگار تھی روزگار دیا سیکٹر 32 کا ہسپیٹل دیا انہوں نے بھی تو کام کیا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے پندرہ سال یہاں پہ راج کیا بانسل صاحب نے پندرہ سال راج کیا اس سے پہلے بھی کانگریس پارٹی رہے ہیں اس کے بعد دس سال بی جے پی نے راج کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پندرہ سال میں پاون بانسل جی نے کوئی کام نہیں کیا دس سال میں کرن کھیر جی نے کوئی کام نہیں کیا ہرمون ڈھابن جی کینڈری منتری رہے تو انہوں نے یہاں پہ آپ کو میڈیکل کالیس دیا تو یہ جو دو پارٹیاں انہوں نے چندگڑ کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میرا کہنا یہ ہی ہے کہ ہرمون ڈھابن جی نے بہت بڑا کام کیا چندگڑ کے جو ریڈی فڈی کے لوگ تھے ان کو بوتھ اراد کروائے انہوں نے 32 ہسپٹل جو دیا ہے چندگڑ میں اس میں کتنے لوگوں کو روزگار ملا کتنے لوگوں کا اپچاد ہو رہا ہے وہاں پہ پانچ بہنکوار منسل جی کی آپ نے بات کی چندگڑ میں پارک بنائے پارک بنانے کے بعد کوئی اور ایسا کام نہیں کیا چندگڑ میں چندگڑ کی جنتہ کے حق میں ہو سٹی بیوٹی فل ہے تو پارک کا ہونا تو بہت جروڑی ہے پارک جو دیکھیں گرین بیلٹ ہوئی ہے جیسے دلی کی بات کروں میں ڈلی میں آج آج آکسیزن کی بہت بڑی سمسچا ہے وہاں کا جو ٹیمپریچر ہے وہاں کا جو ماسم ہے وہ لوگوں کے لیے بڑا خطرے والا ہے تو اس حساب سے تو چندگڑ میں کوئی برا کام نہیں ہو اگر پارک بنے ہیں پیڑ لگے ہیں تو کس بری بات تو نہیں ہے چندگڑ کو جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے کیا کیا چندگڑ کی جو جنتہ ہوں اس کے لیے کیا کیا چندگڑ کے امپلائز کرمچاری کو لیے کیا کیا آج چندگڑ میں جو کرمچاری جو کام کر رہے ہیں پینشن بند کر دی ان کی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کس کے آگے ہاتھ فیل آئیں گے اپنی بزرگ جو واسطہ میں آئیں گے تو اپنے بچوں سے کیا امید لگائیں گے ضرور نہیں کہ ہر بچہ اپنے ماں آپ کے کپالن پوشن کر لیتا ہے ایک پینشن پر نگر نگم میں کرمچاری کام کر رہے ہیں سڑکوں کی صفائی کرتی ہیں مہنائیں پرش شباز کرتے ہیں صبح پانچ بے جاتے ہیں وہ سڑکوں کے جادو لکاتے ہیں اس سمیں بارز کا موسم بھی آتا ہے طوفان کا موسم بھی آتا ہے گرمی کا موسم بھی آتا ہے ان جو کرمچاری ہیں جو نگر نگم کے کرمچاری ہیں شہر کو سندر بنا رہے ہیں ہمارے ان کے لیے ایک ٹوائلٹ کی ووستہ نہیں ان کے لیے جو مہلائے کام کرنے جاتی ہیں وہ ان کی جو یونیفرم ہے ان کو یونیفرم دینی چاہیے تھی اور وہ یونیفرم بدلنے کے لیے ایک چنجھ روم کی ضرورت ہوتی یہ ڈیوٹی پہ جانے کے لیے وہ اپنے گھر کے پپڑے نکالیں اور وہاں کی یونیفرم پہنکے اپنا کارے کریں پر ایسا نہیں ہے ان چیزوں میں بہت بدلہ آم لانے کی ضرورت ہے کیونکہ جو اگر ہم سرک پہ جھاڑو لگا رہے ہیں سرک پہ ہر تریقے کا سامار مہا پڑا ہوتا ہے اس کو جھاڑو لگا ہے وہ ان کے کپڑوں میں لگ رہا ہے کپڑوں میں لگ کے وہی اپنے گھر میں آ رہے ہیں وہ لوگ اسے گھر میں بیباریاں پیدا ہوتی ہیں تو نگر نگم کے کرمچاریوں کے لیے بھی پرساسن کو اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جو کرمچاری اپنی جان کو جھکم میں ڈال کے کو بڑ میں اتنا کام کیا سفائی سینکوں نے اتنا شہر کو پولیس پرساسن نے اتنا زیادہ کام کیا ان کے لیے کیا کیا پرساسن نے کچھ بھی تو نہیں پینشن بند کرتی کرمچاریوں کے ٹھیکے داری پرسا کر کے رکھی ہوئی ہے نگر نگم میں ٹھیکے داری پرسا ہے آج ان کو ستھائی کرنا چاہیے بیس ہزار میں ایک گھر چلانا مشکل ہے وہ بچوں کو اپنی سکشاہ کیسے دے سکتے جن کو پچاس ہزار سیلری ملنی چاہیے ان کو بیس ہزار سیلری مل رہی ہے وہ اپنا پریوار کا پانکوشن نہیں کر سکتے ایسی بہت سی سمسے ہیں ان کو ستھائی کرنا ہوگا کرمچاریوں کو چنٹیگرد کی کرمچاری کو ستھائی کرنا ہوگا تب جا کے وہ اپنے بچوں کا پانکوشن ان کو سکشاہ مہیا کروا سکے گی چنٹیگرد کے سکولوں کی بھی بھی بہت کرتا چنٹیگرد کے سکول ایسا کوئی ایسا سکول نہیں جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ اس سکول میں ادھیاپک پورے ہیں دو دو کلا دو دو ٹائم سکول چل رہا ہے بچے زیادہ ہیں جگہ کم ہیں اور اس میں ادھیاپک بھی پورے نہیں ہیں یہ بھی ایک بہت گمبھیر بات ہے دیش کی جو ریڑ کی ہڈی ہوتی شکشاہ آپ شکشاہ پہ کامی نہیں کر رہے ہیں آج دیش میں پرائیویٹ سکول بن گئے ہیں ان میں اتنی اتنی ڈونیشن اتنے اتنے فیسے ہیں کہ گریب آدھ بھی تو اس میں بچے کو پڑھائی نہیں سکتا ہم کیوں نہیں سرکاری سکولوں کو اپنے سدھار کریں کیوں نہیں سرکاری سکولوں میں وہ صوبدائی اپ لفظ کرائیں جو جیسے کی دیش کے جو یوبہ ہے جو بچے ہیں دیش کا ووش ہے وہ اچھی سکشاہ گرہن کریں اور اپنے دیش کا نام راشن کریں یہ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم نے آنے والے سمجھے میں پوری گھر نہیں آپ کو لگتا نہیں کہ چندی گھر میں جو پیڑ پارکنگ ہے یہ ایک بہت بڑی سمجھتا ہے میں دیکھتا ہوں جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام صرف پرچی کاٹنا ہے ایک آدمی مارکٹ سے سمال لینے گیا وہاں وہ پارکنگ کے پیسے دیتا ہے آفیس گیا وہاں پیسے دیتا ہے اگر اس کو دو یا تین مارکٹ میں جانا پڑ جاتا ہے تو اس کے پچاس رپیز سو رپیہ تو اسی چیز میں لگ جاتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ سہر کے سانسل کی ذمہ بری بنتی ہے کہ شہر کو کون کون سی سنلائے ہو بہتر طریقے سے سہر کی جلتہ کو دے سکتا ہے اگر ریونیو جنریشن کی بات کریں ریونیو جنریشن کی طورت بہت سارے طریقے ہیں اور بہت جگہ سے ریونیو آ سکتا ہے جہاں پیڑ پارکنگ اتنی جیدہ جروری ہے چنڈی گھڑ میں پارکنگ فری ہونا چاہیے یہ میں مانتا ہوں چنڈی گھڑ میں جیسے چنڈی گھڑ کے ہاؤسی موڈ کے مقار چنڈی گھڑ میں ریزیم پروپرٹیاں بہت پڑی ہیں ان پہ کام کرو ان پہ پرساسن کو کام کرنا چاہیے پچاس بیس بھی تی 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 پچاس سال ہوگے بند پڑے گا شو روم پڑے ہیں دکھانے پڑی ہیں آپ ان کا ریزیم ان کے لئے کوئی پولسی ایسی تیار کریں جسے کہ ان سے کوئی پیسہ آئے پرسا سکیں چنڈی گھڑ کے ہاؤسی موڈ کے جو مقار آپ ان کی ریشنیاں کروائیں مالکانہ حق ان کو ملے گا وہ اپنے بچوں کے لئے اس پر لون لے سکتے ہیں ان بچوں کی سکشا کے لئے وہ بزنس کر سکتے ہیں اس پیسے سے اپنے بچوں کو بہتر سکشا کروائیڈ کر سکتے ہیں ان کا بابی سے بنا سکتے ہیں آج لوگ رہ رہے ہیں ان مکانوں میں پر ان میں ہے کیا کہ اگر جراسہ بھی چینج کر لیا تو صرف اکھوالی کے نام پہ وہ اس کے ایک درسے قرائدار بنے ہوئے ہیں وہ مالک ہونے کے باوجود بھی مالک نہیں ہے تو یہ بہت گمبیر سمجھا ہے چنڈی گھڑ کے لوگوں کو مالکان آگ دلانے کا کام کریں گے چنڈی گھڑ کے کرمچاریوں کو ٹھیکے دارے پرتھا پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ستھائی کرنے کا کام کریں گے چنڈی گھڑ میں نگر نگر میں جو کرمچاری کام کر رہے ہیں ان کے لیے چینجنگ روم کا اور ان کی بیٹھنے کی بیوستہ کرنے کا کام کریں گے شہر میں ہر جگہ جیسے چنڈی گھڑ میں صفائی کرمچاریوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وارش میں جاتی ہیں محلائے تو گیلے کپڑوں میں ان کو صفائی کرنی پڑتی ہے پرشوں کو بھی گیلے کپڑوں میں کام کرنا پڑتا ہے تو ان کا بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے جو شہر کو صندر گنا رہے ہیں ان کی پر دھیانی نہیں دیتے ہیں کہاں کام کر رہے ہیں ہم چنڈی گھڑ کے ساتھ کہاں بیٹھے ہیں بہت سوچنکی بات ہے جہاں سب جیسا آج کل چلن چل رہا ہے ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ پارٹیاں بدل رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے جہاں لگتا ہے اسی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں آپ کتنے شور ہیں کہ آپ کی جو لوگ رہیں گے جو آپ کے ساتھی رہیں گے جو آپ کے پارٹی کے ورکرز رہیں گے یا آپ کل پارٹی نہیں بتلیں گے یا کسی کے ساتھ گٹ بندل نہیں کریں گے تو اس کی کیا شورٹی ہے آپ کے پاس اس کی شورٹی یہ ہے کہ میری فارٹی ایٹ ایٹ اٹھالیس سال کے عمر ہے اور تجربہ بہت زیادہ اچھا جو لیا ہے راجنین کے دلوں کو دیکھتے ہوئے شامل ہونا یا نہ ہونا آپ کو ایسا نہیں لگا کبھی کہ آپ اپنی ایک پارٹی بنائیں گے آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے اس میں بہت محنت رہے گی ایک لمبا سمیں لگ سکتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے میں اگر آپ کسی بڑی راجنیتک پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے جیسے آپ پہلے کسی بڑی راجنیتک پارٹی کے ساتھ جڑے تھے آپ آج کل بڑا چلن چل رہا ہے لوگ پارٹیاں بدل لیتے ہیں آپ پارٹی بدل لیتے ایک کسی بھی پارٹی کے ساتھ جڑ کے آپ ان چیزوں کو زیادہ اچھے سے کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ آپ کو ایک سنگرش کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑ رہا ہے پارٹیاں بدلنا ہے اپنے سوارت کے لیے میں کہیں پہ بھی جا سکتا تھا پر مجھے لوگوں کی آواز بننا ان کے درد دکھوں کو جاننا ان دکھوں کی مسئلہوں کو حل کرنا لوگوں کے لیے کام کرنا میرا جو جیوان چندگر کی جنتہ دیس کی جنتہ تو میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھے اپنے سوارت کے لیے کچھ نہیں کرنا مجھے کچھ نہیں چاہیے کسی بھی پارٹی سے میں لوگوں کی بات کو اٹھاؤں گا آج چندگر کی جنتہ آپ کو اساہی محسوس کر رہی ہے ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے کانگریس کو دیکھ چکے ہیں بیزے بھی کو دیکھ چکے آم آدمی سے امید جگائی انہوں نے ایک سیٹ کے لیے سمرتن کر دیا آپ بپکش میں بنے تو رہتے ہیں آپ نے بپکش کے لیے کیا کام کیا آم آدمی پارٹی نے بپکش میں رہ گئے اپنی کوئی بھومی کا نہیں بھائی چندگر کی جنتہ آج یہی دیکھ رہی ہے آم آدمی پارٹی بھی چندگر میں آئی اور انہوں نے بہمت بھی دیا ان کو نگرنیگر میں اتھر چودہ سیٹ جتا آئی بہت بڑی بات تھی یہ کام کر سکتے تھے یہ اپنی جو کام نہیں کر سکتے آپ ویروت پردار سے کر سکتے تھے آم آدمی پارٹی کو تو بھی آئے جمعہ جمعہ چار دن ہوئے ہیں تو ابھی ان کے کاموں کی بات کیسے کر سکتے ہیں ڈلی کے لوگ ان سے بہت خوش ہیں آم آدمی پارٹی کے اگر بات کریں تو ڈلی کے لوگ تو وہاں مجھے لگتا نہیں کہ ان کو بھی شکایت ہے پنجاب میں بھی گھوانتمان کی جو سرکار ہے کچھ کام کر رہی ہے تو ابھی تو ان کو ابھی سمیہ ہوا ہی نہیں ہے چندگر کی بات شروع کی چندگر سے بات کر رہے چندگر کی جنتہ اپنے آپ کو اسائے پلاچار محسوس کر رہی تھاگا محسوس کر رہی راجنی تینگلوں سے انہوں نے دیکھا بھی تینوں دل ایک جیسے ہے آم آدمی نے شروعات کی کیجری والجین ہے کہ برستہ چار جو کیا ہے کانگریس نے کیا ہے کانگریس سرکار برست ہے کانگریس سرکار برست ہے آج کانگریس سرکار اچھی ہو گئے ان کے لیے چندگر میں آپ ملکے الیکشن لٹ رہے ہیں پنجاب میں آپ الانگ لہشن لٹ رہے ہیں تو پنجاب میں آم آدمی پارٹی یا کانگریس الگ برستہ دارہ لے کیا چندگر میں برستہ دارہ ایک ہو گئی یہ کیا ہے یہ سرکرسی کے لڑائی لٹ رہے ہیں اپنے پرسنال سوارس کے لڑائی لٹ رہے ہیں انہیں جنتہ سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جنتہ کی سمسچوں کے لیے میں لڑنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سرکر آپ نے ستہ میں بنے رہے ہیں جنتہ کی سمسچوں سے کوئی مطلب نہیں ہے جو آپ کی آواز پارٹی ہے یہ صرف پریمپال چوہن تو ہے نہیں اس کے ساتھ بھی لوگ جڑیں گے بہت آپ کیسے جان پہنے کہ وہ لوگ برستہ ہیں یا نہیں ہیں ان کی سوچ برستہ ہے یا نہیں ہے یا آنے والے سمائے میں وہ برستہ چار نہیں کریں گے اس کے لیے کیا پیرمیٹر رکھے ہیں ہم نے اس کے لیے پیرمیٹر رکھا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو جیبن میں جس نے سنگرز کیا اس وقتی کو ہم ساتھ میں جوڑ رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ لوگ جڑے ہیں پور ایس پی چنٹیگر سے جو کانون کی بہت اچھی جانکاری رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پارٹی میں جڑے ہیں پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں پور ڈپٹی شینر ڈپٹی میر جو کانگریس سے رہے منجی سنگھ چوہان جی وہ ہمارے ساتھ ابھی شامل ہوئے پور پارچت جو بہت اچھے سنگھ پارٹی سے رہے پیچھے کانگریس میں شامل ہو گئے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں کئی ایسی ہستیاں ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں جن کے نام آنے والے سامنے میں آپ کے مادل سے چنٹیگر کی جنتہ میں پہنچ جائیں گے پرہنپال جوہان جی میں دعا کروں گا کہ آپ کے پارٹی اس وار لوگ سوہ چنانب میں بھاری بہومت سے جیتے اور جیسا کی آپ کہہ رہے ہیں چنٹیگر کے بھروشے کے لیے یہاں کے لوگوں کے لیے یہاں کے ناغلیکوں کے لیے بہت اچھا کام کرے ان کی بیسک جرورتوں کو سمجھے میری بیسٹ وشے سمیشہ آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے تھینک یو تھینک یو ویری مچ